سر اس کا مطلب اس ادارے میں وہ ممالک بیٹے ہیں جو طاقتور ہے اسی کا زور چلے گا اسی کا ڈنڈا چلے گا وہ ہی اپنا جو ہے نا وہ رول کرے گا وہ ہی اپنا حکم چلائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو مسلمانوں کے پر زیادتیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ فلسطین ہو یہ ادارہ ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے نہیں ہے سر سلسلہ جاری ہے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق پیر کے دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس میں اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک پینتیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں خواتین اور دس بچے بھی شامل ہیں غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسلسل بمباری کی جاری ہے بیت المقدس میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے حملوں میں اب تک سات سو سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطین میں اپنے حملوں کی طاقت اور شدت کو مزید بڑھائیں گے اسرائیلی فورسز کے ان وحشیانہ کاروائیوں کے بعد فلسطینی تنظیم حماس کی جانب سے بھی جوابی حملے کیے جا رہے ہیں جبکہ دنیا بھر میں اسرائیلی حملوں کی مزمت جاری ہے دنیا کے کئی ممالک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو اقوام متحدہ فلسطین کی حالیہ صورتحال پر کچھ زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہا ہے فلسطین کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا آج بھی اجلاس ہوگا جبکہ پیر کے روز ہونے والے اجلاس میں سلامتی کاؤنسل کا کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا اس اعلامیہ کی جاری نہ ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ امریکہ نے نوروے کی تجویز کردہ مساودہ جس میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ بیت المقدس میں آبادکاری کی سرگرمیاں اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو بند کرنے پر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے پیر کے دن ہونے والے اقوام متحدہ کے سلامتی کاؤنسل کے اجلاس کے بعد ترجمان اقوام متحدہ کے جانب سے صحافیوں کو بریفنگ بھی دی گئی بریفنگ میں موجود صحافیوں نے اقوام متحدہ کے ترجمان کو اسرائیلی حملوں کی مضامت نہ کرنے پر تنقید کا بھی نشانہ بنایا بریفنگ میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا موجودہ حالات میں فلسطینیوں کو اپنے حق کا دفاع کا حق حاصل ہے تو ترجمان اقوام متحدہ نے جواب دیا کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے صحافی نے پھر سوال کیا کہ کیا فلسطین بھی اقوام متحدہ کے جانب سے تسلیم شدہ ریاست نہیں ہے تو پھر دیگر ریاستوں کی طرح کیا عالمی قوانین کے مطابق ہر ریاست کو دفاع کا حق نہیں ہے تو ترجمان اقوام متحدہ نے جواب دیا کہ وہ اس کا جواب دینے کے اہل نہیں ہیں اقوام متحدہ کے ترجمان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل فلسطینیوں کے قتل عام پر مضمت کا لفظ استعمال کیوں نہیں کر رہے کیا فلسطینیوں کی زندگیاں اسرائیلیوں کے مقابلے میں کم قیمتی ہیں کیا تو ترجمان اقوام متحدہ نے صرف یہ جواب دیا کہ انہیں انسانی جانوں کے نقصان پر بہت افسوس ہے گزشتہ روز اوائیسی کا ورچول ہنگا میں جلاس بھی ہوا اس اجلاس میں فلسطین پر حملوں کی سخت مضمت کی گئی اوائیسی نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درامت کروائیں اور اسرائیل کے خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ایک میکنزم کو فال کیا جائے سوال یہ ہے کہ آخر اقوام متحدہ کے اجلاس میں اسرائیل کے خلاف مضمتی اعلامیہ جاری کیوں نہیں ہو اور اس میں بالکل پوری حمایت کی ہے فلسطینیوں کی اور جو ان کے خلاف جو ہو رہا ہے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے بہت سخت الفاظ میں اور ہم نے ایک خط سیکیروٹی کانسل کے پریزیڈنٹ کو لکھا ہے اور دوسرا خط ہم جنرل اسیملی کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی لکھا ہے اور ہماری یہ ہمارا ارادتہ ہے کہ اگر سلامتی کانسل میں کوئی فیصلت نہیں ہو سکتا تو ہم جنرل اسیملی کا اجلاس بلائیں گے اور اس اجلاس میں ہم ریزولوشن پیش کریں گے پلسطینیوں کی مائے کے لیے اس کا مطلب سیدارے میں وہ ممالک بیٹے ہیں جو طاقتور ہے اسی کا زور چلے گا اسی کا ڈنڈا چلے گا وہ ہی اپنا جو ہے نا وہ رول کرے گا وہ ہی اپنا حکم چلائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو مسلمانوں کے پر زیادتیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ فلسطین ہو یہ ادارہ ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے نہیں ہے سر دیکھیں اس میں یہ پانچ طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے اور مختلف جو مسئلے ہوتے ہیں پھر جہاں ان کا اس میں امایت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اڈاپٹ نہیں ہو سکتا ہے فلسطین کا جو سوال ہے اور کچھ اور سوال ہیں جیسے آپ نے اکرد کیا ہے کشمیر کا سوال ہے اس میں کچھ ممالک ہیں جن کی پوزیشن یو این چارٹر کے تحت نہیں ہے اور اس پہ کافی کرٹیسزم ہوتا ہے پر ان کے پاس ویٹو پاور ہے تو وہ روک سکتے ہیں اس قسم جو فیصلے ہوتے ہیں تو اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر سلامتی کانسل میں کچھ نہیں نکل سکتا تو پھر ہم جنرل اسمبلی جائیں گے اور وہاں سے کچھ وہاں تو بھی تو نہیں ہے تو اس لیے ہم جنرل اسمبلی جائے گا ہماری بس کوشش ہے کہ جلدی میں جلدی ہو میرے قیال میں اسی ہفتے میں یا چار پانچ دنوں میں انشاءاللہ اس کو ہم بلائیں گے ٹھیک ہے اور سر آخری سوال سر امریکہ بھی اس سارے معاملے پر کیوں ریلکٹنٹ ہے سر یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ایک کتہ بھی مر جائے تو جو اینا وہ اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سر یہ انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں یہ سب سر یہ سب ممالک لیکن فلسطین میں جو مسلمانوں پر اس وقت ہو رہا ہے رمضان کے اس مہینے میں سر امریکہ بھی ریلکٹنٹ ہے اس پر آواز اٹھانے کے لیے جی میرے خیال میں وہ سوال تو امریکہ سے پوچھنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں اس کے ایلائی ہے تو وہ اپنے ایلائیز کو بچاتا ہے کشمیری میں اندوستان کو بچاتا ہے اور اسرائیل میں اسرائیل کو فلسینیوں اور میڈلیز کی جو مسلم اس میں ایک طرفہ ہم کی پوزیشن ہے وہ سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کیا اس کی وجہات ہیں